حاضرین محفل السلام علیکم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے شب ولادت امام حسین علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام جس کے حوالے سے اس خوبصورت جشن کا انقاد کیا گیا ہے جو حضرات بھی باہر تشریف لگتے ہیں ان سے میں دست بستہ التماز کر رہا ہوں کہ براہ مہربانی فرش مسرد پر تشریف لیا ہے اس لیے کہ محفل کا باقاعدہ طور پر آغاز گو چکا ہے میں آپ حضرات کے سامنے یارس کر دینا چاہتا ہوں ابتدائی مرحلے میں کہ ہمارا دین ہمارا مذہب ہماری شریعت ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء تین سو تیرہ اولو لمل پیغمبر بہتر شہدہ کربلا چودہ ماسومین بارہ امام اور پنجدن پاک علیہ السلام کی فہرشت پر مجتمل مذہب اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا کردار پڑھا جائیں مذہب اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تین سو تیرہ اولو لمل پیغمبر کے کردار پر غور و فکر کی جائیں مذہب اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہتر شہدہ کربلا کا کردار پڑھ لیا جائیں مذہب اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چودہ ماسومین کے کردار کو پڑھا جائیں مذہب اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بارہ امام کے کریکٹر پر غور و فکر کیا جائیں حتیٰ کہ یہ بھی نہیں کہتا دیکھیں ناز صاحب فرطاب گوڑی دشیف لیا ہے اب حضرت نارہ سلواز سے استقبال کیجئے اللہ مرحلے میں تھوڑا سا اور جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ اگر آپ تک پہنچ جائے تو اس کا اظہار آپ کی جانب سے ہونا ضروری ہے حتیٰ کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مذہب اسلام کو اگر سمجھنا ہو تو پنجتن پاک علیہ السلام کی فیرست پڑھ لو بلکہ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ مذہب اسلام کو اگر سمجھنا ہو تو پنجتن پاک کی فیرست کی آخری کڑی امام حسین کا کردار پڑھ لو انبیاء سمجھ میں آ جائیں گے عوصیہ سمجھ میں آ جائیں گے اولیاء سمجھ میں آ جائیں گے امامت سمجھ میں آ جائے گی نبوت سمجھ میں آ جائے گی وحدانیت سمجھ میں آ جائے گی خلاقیت سمجھ میں آ جائے گی نماز سمجھ میں آ جائے گی روزے کے ارکان سمجھ میں آ جائیں گے حج کی حرمت سمجھ میں آ جائے گی ایک امام حسین علیہ السلام کا کردار وہ کردار ہے جس نے ان پورے موضوعات پر زمانے کے اوپر آشکار کر دیا ہے اب عزیزو اس عظیم ترین ذات کی ولادت کے موقع پر ایک عجیب و غریب خوبصورت سا منظر نگاہ کے سامنے آیا کہ خلاقے کائنات نے تمام فرشتوں کو اپنی اپنی ذمہ داریہ دی کوئی نماز میں ہے کوئی قیام میں ہے کوئی قعود میں ہے کوئی تسبیح و تحلیل میں ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی رکو میں ہے یہ تمام فرشتے اپنے اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں لیکن جس وقت ولادت امام حسین کا وقت آیا آوازِ قدرت آئی جو قیام میں ہے وہ قیام چھوڑے در زہرہ پر جائے جو قعود میں ہے وہ قعود چھوڑے در زہرہ پر جائے جو سجدے میں ہے وہ سجدہ چھوڑے در زہرہ پر جائے جو تسبیح میں ہے وہ تسبیح چھوڑے در زہرہ پر جائے اس لیے کہ وہ آ رہا ہے جسے آپ روح نماز کہا جاتا ہے اس ذات کی شبہ ولادت باسعادت کے موقع پر یہ خوبصورت محول بنایا گیا ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان کے جت کی ولادت باسعادت کے موقع پر توفیت تہمیت بیش کرتے ہیں ایک بارہ بلند ترین نارے سلوان سے اب جو ہمارے پروگرام کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کیاتی ہے کہ اولاً تلاوت کلام پاک پھر ناتے سرورے کائنا اور اس کے بعد مرقب انکر سے سلسلہ اس سرزمین پر رائیوریلی کی سرزمین پر کچھ شہرائے گرام ایسے ہیں جو پہلی بار تشریف لائے ہیں یعنی اس محفل میں نہیں بلکہ رائیوریلی کے سامین کے درمیان پہلی بار تشریف لائے ہیں انہی میں سے ایک نام ہے انور سیتھلی کا انور سیتھلی اگر میری آواز سن رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ فرش محفل پر آ جائیں اور ناتے سرورے کائنات کے حوالے سے گفتگو کو آگے پڑھائیں محفل پر آ جائیں